اسلام علیکم کیسے ہیں جی سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہے چلو جاؤ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے صحیح ہے یہ بیسیک کلاس ہے بھائی کی فائنل ایکزیم میں پہلا دین ہے ان کا کلاس کا تو کچھ چیزیں بتاتے ہیں ان کو ٹھیک ہے چلتے جاؤ تھوڑا سا ادھر لے لو سامنے نا پیڑا نیچے تک ہے ادھر رکو گاڑی میں کچھ بتاتا ہوں آپ کو دیکھو یہ آپ کی سٹاپ کی لائن ہے ٹھیک ہے اور یہ سٹاپ کا سائن بنا ہوئے آپ نے لازم لازم جب بھی سٹاپ کا سائن آنا آپ نے رکنا ہے پہلے دیکھنا ہے دونوں سائیڈ پہ ٹھیک ہے کوئی گاڑی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ٹھیک ہے اگر آپ نے لیفٹ جانا تو آپ نے اس کورنر میں گاڑی کھڑی کرنی ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے جاؤ آگے جاؤ آگے جاؤ لیفٹ انٹیکیٹر لگاؤ لیفٹ کدھر ہے بھائی ل آگے جاؤ آگے جاؤ تھوڑا یہاں تک آپ نے رکھنا ہے ٹھیک ہے چلو جاؤ ابھی دونوں طرف دیکھو پہلے سیدھا جاؤ دیکھو وہ کٹ کرو جاؤ نا دانش بھائی جاؤ ایسے کٹ کرو کٹ کرو شاباش یہ جو نیچے یالو لائن لگی ہے نا سٹریٹ پٹی یہ سٹریٹ پٹی ہے یہ سمجھو دیواریں ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے دیوار نہیں پھلانگ نہیں آپ کسی کے گھر میں دیوار پھلانگ کے جاؤ گے تو لڑائی ہوگی نا تو سمجھ لو کہ یہ لڑائی ہے آپ کے لیے � ٹھیک ہے جاؤ 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 یہ جو وائٹ سٹریٹ پٹی ہے چاہے وائٹ ہے چاہے یالو ہے یہ کیونکہ ٹو وے روڑ ہے اس لیے یالو ہے یہ اگر یہ ون وے ہوتا تو یہ وائٹ ہوتی ٹھیک ہے سو آپ نے دیوار نہیں پھلانگ نہیں آپ نے کیا کرنا ہے اپنی لائن میں ہی جانا ہے ہاں جہاں پہ آپ کو دروازہ دیا گیا ہے آپ کسی کے گھر جاتے ہو تو دروازے سے جاؤ گے نا یا دیوار پھلانگ کے جاؤ گے دروازے سے جاؤ گے ٹھیک ہے سو ہمیں یہ دروازہ دیا گیا ہے دیکھو رکو ادھر ہی دیکھو یہ سامنے یہ یالو پٹی ختم ہو رہی ہے نا تو آگے کٹ دیا گیا ہے یہ ہمیں کہا گیا ہے کہ بھئی آپ کا یہ دروازہ ہے اگر آپ نے لیفٹ جانا ہے تو یہ گیٹ سے جاؤ دیوار نہیں پھلانگ نہیں ہے آپ نے ٹھیک ہے سمجھ آگے میری بات سو جو بھی میڈل والی یالو پٹی ہوگی نا سٹریٹ یالو ہے چاہے وائٹ ہے سٹریٹ ہے اگر مطلب کٹ نہیں ہے اس میں تو وہ سمجھو آپ کے لیے دیوار ہے تو آپ نے دیوار نہیں پھ تو آپ نے جب بھی کٹ لینا ہے یہ یہ جو خالی گیپ دیا ہے نا دروازہ گیٹ آجو یہ گیٹ سے گیپ لینا ہے ٹھیک ہے جی نیو سٹوڈینٹ کے لیے یہ بہت ضروری بات ہے امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی صحیح ہے تو جب بھی آپ نے کٹ لینا ہے آپ نے یہاں سے کٹ لینا ہے یہاں سے آگے سے ہی آپ پیچھے سے کٹ نہیں لوگے آپ ٹھیک ہے چلو جاؤں اب لیفٹ انڈیکیٹر لگاؤ پہلے آگے جا کے دیکھو یہ لائن نظر آنی بند ہوگی نا آپ کو اب بریک کرو اب دیکھو تینوں طرف پہلے میڈل میں دیکھو میڈل میں میڈل میں دیکھو پیچھے کون آ رہا ہے کوئی ہے نہیں ہے پھر لیفٹ میں دیکھو کوئی بندہ کبھی کیا ہوتا ہے آپ رکھتے ہو لیفٹ جانے کے لیے کچھ جلدی سے آپ کو کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے تو وہ غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر آپ شولڈر چک کرو کیا کوئی کراس کر کے میرے پچھلے گاڑی کی طرف تو نہیں آ گیا نہیں ہے نا تینوں جگہ پر کلیر ہے اب آپ سامنے دیکھو گے ٹھیک ہے اور وہ جو لائن ہے نا وہ جو جہاں پہ آپ نے جانا ہے وہ آپ کے چلو جاؤ 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 چھوڑا موف کرو گاڑی یہ آپ کے میڈل تک یہ شیشے کے برابر آگئی اب گھماؤ 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 یہ ہم گیٹ سے جا رہے ہیں اب دیوار ہم نے نہیں پھلائیں گی اب جلدی سیدھا کرو کیونکہ وہ دوسری دیوار ادھر آگئی ہے اگر آپ دوسری دیوار پہ جائیں گے یہ جی لائن کو میں دیوار بول رہا ہوں ایسا تو وہ دوسری دیوار کے اوپر اگر آپ جائیں گے تو وہ بھی رونگ ہو جائے گا ٹھیک ہے چلو جاؤ سیدھا جاؤ دیوار پھلانگ ہوگے تو لائی ہوگی بھائی وہ پنجابی میں کہتا ہے ڈنگا چلن دیا چلیں میدے جی آپ کو سمجھ آئی ہوگی پھر دوسری ایک اور بات ہے آپ نے رائٹ جانا تو اینگل میں گاڑی کھڑی کرنی ہے اس طرف مو کرنا ہے گاڑی کا آپ جیسے کسی سے بات کرتے تو اس طرف مو کرتے ہو نا اس کی طرف فیس کرتے ہو اسی طرح گاڑی ہے آپ نے جس لوگ میں دیکھو ڈریکشن کیا آپ کی آپ کی گاڑی کا فیس ادھر ہونا چاہیے ادھر کٹو 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 ایسے دیکھو ہم نے ابھی ادھر جانا تو ہمارا فیس ادھر ہے ہم نے ادھر جانا تو ہمارا فیس ایسے ہوگا ٹھیک ہے ابھی آپ نے نکلنا تو وہ دیوار ہے سامنے اس کو اس کو ٹچ نہیں کرنا اوکے چلو جاؤ ٹچ نہیں کرنا اس کو کٹ کرو آپ اینگل میں ہوگے نا تو پھر ٹچ نہیں ہوگی اگر آپ سیدھا نکلو گے تو ٹچ کے چانسی سے زیادہ چلو اب سپیڈ بڑھا ہو ٹھیک ہے سمجھ آگی چلیں جی امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی نیو سٹوڈنٹس کے لیے یہ بہت ضروری تھا تو مجھے بتائیے گا پھر کمنٹ سیکشن میں ٹھیک ہے دیوار والی بات یاد رکھئے گا